ویلکم ٹو می چینل اور آج مصرف زجناس کے نئے ریٹ کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے بات کتے ہیں چینہ کی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک رکویسک اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے بات کتے ہیں چینہ کی چینہ ملتان میں تہتر سو سلے کر تہتر سو پچاس روپے پر من چینہ ملتان میں تہتر سو سلے کر تہتر سو پچاس روپے پر من فوٹی کے جی کا ریٹ ہے یاد رہے کہ یہ سارے ٹھول سل کے ریٹ ہیں فیصلہ باز میں چینل کا ریٹ ہے تہتر سو روپے پر من سرگودہ میں چینل کا ریٹ ہے چوہتر سو پچاس سلے کر چوہتر سو پچاس روپے پر من 40 کے جی کا ریٹ ہے اسٹیلین چینے کا ریٹ ہے 180 روپے سے لے کر 114 روپے پر کے لی اسٹیلین چینے کا ریٹ ہے 180 روپے سے لے کر 114 روپے پر کے لی چینے کے بعد بات کہتے ہیں گوارا کی گوارا دس ہزار سے لے کر دس ہزار چھے سو روپے گوارا دس ہزار سے لے کر دس ہزار چھے سو روپے مل پاس کا ریٹ ہے سو کلو کی بوری کا ریٹ ہے اس کے بعد بات کہتے ہیں مونگ کی مونگ فیصلہ باد میں 6950 سے لے کر 7050 روپے پر من یہ پرانی مونکر ریٹ ہے فیصلہ باد میں پرانی مونکر ریٹ ہے 6950 سے لے کر 7050 روپے پر من فیصلہ باد میں نئی مونکر ریٹ ہے 6750 سے لے کر 6850 روپے پر من فٹی کے جگر ریٹ ہے سرگودہ میں مونکر ریٹ ہے 6600 سے لے کر 6850 روپے پر من فٹی کے جگر ریٹ ہے حیدر آباد میں نئی مونکر ریٹ ہے 7000 سے لے کر 7050 روپے پر من ہیدر آباد میں نئی مونکر ریٹ ہے سات سہار سلیکر سات سہار پچاس روپے پر من اس کے بعد بات کرتے ہیں باجرے کی باجرہ ملتان میں پچی سو پچاس روپے پر من باجرہ ملتان میں پچی سو پچاس روپے پر من فوٹی کے ہی کریٹ ہے فیصلہ باد میں باجرے کا ریٹ ہے پچی سو پچھتر روپے پر من لہور میں باجرے کا ریٹ ہے چھبی سو روپے پر من سرگودہ میں باجرے کا ریٹ ہے پچی سو پشتر روپے پر مان راول پینڈی میں باجرے کا ریٹ ہے چھبی سو پچیس روپے پر مان ہیدر آباد میں باجرے کی سو کلک بری کا ریٹ ہے وہاں باجرے کی سو کلک بری کا ریٹ ہے پین سٹھ سو پچاس روپے ہیدر آباد میں باجرے کی سو کلک بری کا ریٹ ہے پین سٹھ سو پچاس روپے کراچی میں باجرے کی سو کلک بری کا ریٹ ہے چھہ سٹھ سو روپے جیتے آج کے مختلف جناس کے ریٹس یاد رہے کہ مارکیٹ کے اندر دن کے اوقات میں بھی آپ پینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے اور مارکیٹ ٹو مارکیٹ بھی ریٹ ویری کرتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اور جو ریٹس ہوتے ہیں وہ مال کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسا مال ہوئے کہ ویسے ریٹس ہوں گے اگر مال اچھا ہوگا تو ریٹس گن دور پر اچھے لگیں گے اگر مال کا نکم پیش ہوگی تو ریٹس گن دور پر نیچائیں گے اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے شکریہ